بریانی ہمارے ہر کھانے کی شان ہوتی ہے اور ہمارے ہر دسترخان پر سب سے امپورٹنٹ ڈش سمجھے جاتی ہے اس کی بہت ساری ریسپیز ہیں میں نے اپنے چینل پر ایک ریسپی شیئر کی آج میں نے سوچا آپ سے چکن تکہ بریانی کی ریسپی شیئر کی جائے آپ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور ہمیں فیدبیک دیجئے گا یہ بہت مزدار بنتی ہے میں آپ کو ون کیجی آف رائز کا فارمیلا بتاؤں گی اس میں آپ ون کیجی اور مور دن ون کیجی چکن لے سکتے ہیں میں نے مور دن ون کیجی لیا اور دو سے تین ٹیبل سپون جنگر گارلک اور ہری مرش کی پیسٹ لگا دیں اس کو اچھا اس ریسپی میں ہم نے پہلے چکن کو مارینیٹ کر لینا ہے کچھ کافی شاپ سپائسز کے ساتھ اور یہی اس کا ڈیفرنٹ پوائنٹ ہے نومل بریانی سے اس میں ہم سپائسز دالیں گے جن کی ڈیٹیل میں آپ کو دے دوں گی یہاں پہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں سارے ہوم میڈ مسالے ہیں اس میں آپ وار سے دیکھ لیں جو مارینیشن کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو ان کی مقدار میں اگزائٹلی نیچے لگ دوں گی بس ان سب مسالوں کو اس میں ڈیفرنٹ پر لگائیں اور ساتھ میں ون کپ آف یوگرٹ ایڈ کر دیں کمپلیٹ ون کپ آف یوگرٹ آپ نے استعمال کرنا ہے اور چکن اور مسالوں کو اچھی طرح سے کوٹ کر لیں ہاتھوں کی مدد سے یہ چامت سے اس کو اچھی طرح سے ایسے کوٹ کر کے کور کر کے ایک سے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں میں نے آلموسٹ دو گھنٹے ہی چھوڑا تھا یہ دو گھنٹے پر دیکھیں اس نے تھوڑے سے جوسز ریلیز کر دی ہیں اب ہم اس کو ڈن کریں گے پین میں تھوڑا سے آئل دالیں میں نے آلریڈی مینشن کیا ہوئے کہ میں گرینائٹ کی پین یوز کرتی ہوں جس سے آئل کی مقدار کم استعمال ہوتی ہے آپ جب آئل دالیں گے تو تھوڑا سے زیادہ ہی ہوگا لیکن آپ نے احتیاط سے ڈالنا ہے یہ نہ ہو کہ این پہ آپ کوئل زیادہ ہو جائے بس آپ نے اس چکن کو اس آئل میں سوٹے کرنا ہے اور آپ دیکھیں چکن میں آلریڈی سپائسز بھی تھے اور یوگرٹ بھی تھا تو چکن نے کافی پانی ریلیز کر دیا ہے اس چکن کو اسی پانی اور انہی مسالوں میں کوکھ ہونے پر ایک طرف ہم کوئلہ گرم ہونے کے لیے رکھیں گے آٹھ کے اوپر ساتھ ہی میں نے ایک کلو چاول اُبلنے کے لیے رکھ دیئے اچھی طرح سے دھوکے اس میں کچھ ثابت مسالے تھوڑا سے پدینہ ڈال کر آپ ان کو اُبلنے کے لیے رکھیں یا ہمیں ایک چیز منچن کرتی جاؤں جب بھی بریانی کی چاول اُبھالیں تو اس میں نمک ٹھاک ٹیز رکھیں مطلب کلو چاول کے اندر میں دو سے ڈھائی ٹیبل سپون نمک ڈالتی ہوں بلکہ تین بھی ڈال دیتی ہوں ادھر ہمارے چکن کا پانی خوشک ہو چکا ہے ہمیں اس کو بلکہ درائی کرنا ہے یہ دیکھیں پانی بلکہ خوشک ہو گیا ہے اور آئل کے بابلز بھی آپ کو سائنوں پر نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہمارے چکن اور اس کا مسالہ تیار ہو چکا ہے کیونکہ یہ چکن تکہ بریانی ہے تو ہم اپنے چکن کو تکہ کا فلیور دینے کیلئے کوئلے کا دم لگائیں گے جس کے لئے کوئلے کو ہم ایک ایلومینیوم فائل پر رکھ کے اوپر آئل ڈالیں گے اور ڈھکن لگا دیں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں باقی ریسپی کو ایک بڑے سارے پان میں آپ دو میڈیم پیاز باریک کٹ کر آئل میں سوٹے کر لیں پیاز میں کچھ ثابت مسالے ڈال دیں ڈیٹیل میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گے دار چینی زیرا اور ثابت کالی مرچ لانگ وغیرہ ڈال کر اب اس میں ایک دیٹ ٹیبل سپون جنجر گارلک کا پیسٹ شامل کریں اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح براؤن کر لیں بلیک می ہونی چاہیے بریانی کے مسالے میں ہمیشہ گولڈن براؤن پیاز کا کلر رہنا چاہیے تو یہ نہیں ہو کہ آپ اس کو براؤن کرنے کے چکر میں بہت زیادہ ڈارک کر دیں جس سے ٹیسٹ پر فرق آئے گا صرف اس کو گولڈن براؤن رکھنا ہے بس ایک سے دو منٹ کے لیے آپ لسن ادھر کی پیسٹ کو بھونیں اب ہم اس میں آلو ڈالیں گے آلو کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس شیپ اور سائز میں کٹیں اس میں بہت زیادہ بڑے سائز کا آلو ہم نہیں ڈال سکتے کیونکہ اس بریانی کو ہم میں سے پانچ سے دس منٹ دام پر رکھنا ہوتا ہے اس وجہ سے آلو کا سائز چھوٹا رکھیں گے برنہ آلو کچھا رہ جائے گا یا پھر آپ اگر بڑے سائز کا آلو ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پہلے سے پھائی کریں گے یا لائٹ سا بوائل کر لیں گے تاکہ وہ گھر جائیں اب آلو کے سلائسز کو آپ اچھی طرح بھون لیں دو سے چار منٹ میں آلو نرم پڑ جائیں گے اب ہم اس میں تین میڈیم سائز کے ٹیماتر بھاری کٹ کر ڈالیں گے میں نے پروزن ٹیماتر استعمال کیے تھے اس لیے میں نے ان کا چلکہ اتار کر ان کو کٹ کر ڈال لیا اب آپ اس میں کسی بھی برینڈ کا بریانی مسالے کا ایک پاکٹ استعمال کریں یہاں پہ آپ گھر کی مسالے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹیسٹ میں کوئی خاص فرق نہیں آئے گا اب اس کو ڈھکن دے کر تین سے چار منٹ تک پکائیں تاکہ آپ کا مسالہ اچھی طرح سے گل جائے اس میں چند ہری مرچیں اپنے ٹیسٹ کی مطابق ڈال دیں مسالہ آپ کا تیار ہو چکا ہے بابلز آپ کو آئل کے نظر آ رہے ہوں گے اب ہم اس میں اپنا وہ چکن جو ہم نے میرینیٹ کر کے کک کیا ہوا تھا اور سموک کیا ہوا تھا اس کی لیے ہر اس کے اوپر بچھائیں گے یہ سارا چکن اور اس کا جتنا مسالہ تھا وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے تھوڑا سا آلو بخارہ ڈال دیں یہ بریانی میں بڑا اچھا ٹیسٹ دیتا ہے بس اب ہم لیرنگ کریں گے یہ مسالہ سارا ہمارا نیچے بیسٹ میں ہوگا اوپر تھوڑا سا دھنیا پدینہ ڈال دیں اور جو آپ نے رائیس پوئل کیے تھے رائیس آپ نے پورے گلانے نہیں ہے اس میں ایک کنی چھوڑنی ہے وہ رائیس نچوڑ کر اوپر اس کے پھلا دیں خیال رہے کہ یہ ہم تیہ نہیں لگا رہے بلکہ ہم نے نیچے بیسٹ میں سارا مسالہ رکھا ہے اور اوپر چاول ڈالے ہیں تو آپ کو ٹیمپریچر کا خاص خیال رکھنا ہے اب آدھر گلاس دودھ میں ایک ٹیس پون زردہ رنگ کا ڈالیں اور اس طرح تھوڑے تھوڑے کورنرز پہ اور ایجز پہ ڈال دیں چاولوں کے اوپر اس کو زردہ رنگ کو پھلا دیں یہ دودھ سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ دم میں ہمیں وہ موائسٹر کونٹنٹ دے گا جس کی ہمیں ضرورت ہوگی اوپر دھنیا پدینہ اور پھلا دیں لیمن کاٹ کے ڈال دیں ایک سے دودھ ٹیبل سپونڈ میں نے یہاں فرائیڈ آنین کے اس کے اوپر پھلائے ہیں آپ یہ سکپ کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے اور بس اس کو دم پر رکھتے ہیں دم کی وقت آپ بڑا خاص خیال رکھیں گے اس میں آپ ٹیمپریچر بہت سلو رکھیں گے کیونکہ نیچے بیس پہ آپ کی مسالہ ہے اگر آپ ٹیمپریچر تیز رکھیں گے تو دم سے وہ مسالہ جل جائے گا یہ دیکھیں میں نے دس منٹ بعد اس کو کھولا یہ بالکل رہنی تھی پریانی کو دم لگانا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اگر آپ نے یہاں پہ کھولا آپ کو فیل ہوا کہ آپ کا چاول تھوڑا سا کچھا ہے تو آپ اس کو دوبارہ ہلکا سا پانی کا چھینچہ لگا کر دم پر لگا سکتے ہیں میرے چاول ٹھیک تھے اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کو دش آؤٹ کرتی ہوں ایک بڑے جمل سے میں نے اس کو پروپرلی پہلے مکس اپ کیا مسالہ اوپر کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو دش آؤٹ کیا آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور اس میں جو چکن کا سموکی فلیور ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس ریسپی کو ٹرائے کریں تینکیو فر ووچنگ اس پلیز ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں